ہوسیہ گیار ماں باب جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلائیا انہوں نے جس قدر ان کو بلائیا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا میں نے بنی فرائیم کو چلنا سکھایا میں نے ان کو گود میں اٹھایا لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بکشی میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی دوڑیوں سے کھنچا میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے بلکہ اصور ان کا بادشاہ ہوگا کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں باوجود کہ انہوں نے ان کو بلائیا کہ حق تعلیٰ کی طرف رجوع لائیں لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے اے افرائیم میں تجھ سے کیوں کر دست بردار ہو جاؤں اے اسرائیل میں تجھے کیوں کر ترک کروں میں کیوں کر تجھے ادمہ کی مانند کروں اور زوبیم کی مانند بناوں میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے میری شفقت موجزن ہے میں اپنے کہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس اور میں کہر کے ساتھ نہیں آؤں گا وہ خداون کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے اور میں ان کو ان کے گھروں میں بستاؤں گا خداون فرماتا ہے افرائیم نے دروگوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے لیکن یہودہ اب تک خدا کے ساتھ ہاں اس قدوس و وفادار کے ساتھ حکمران ہے